میرے محترم اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پورے رمضان میں ایک قرآن پاک مکمل کرلوں تو پھر اس کی ترطیب یہ رہے گی کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد چار صفحے پڑھنے کا معمول بنا لیں اس حساب سے آپ کا پورے مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دو قرآن پاک پڑھ لوں دو قرآن پاک میرے پورے ہو جائیں تو آپ ہر فرض نماز کے بعد آٹھ صفحے پڑھنے کا معمول بنائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تین قرآن پاک مکمل کروں پورے مہینے میں تو آپ ہر فرض نماز کے بعد بارہ صفحے پڑھنے کا معمول بنا لیں اس حساب سے آپ کے تین قرآن پاک تین قرآن پاک مکمل ہو جائیں گے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ قرآن پاک اگر ہم تین کر لیں پانچ کر لیں یا دس یا پندرہ پڑھ لیں لیکن اگر ہم نے اس میں قوائد ادائیگی کا احتمام نہ کیا تو ایسا قرآن اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا یعلمون اور تعلمون کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ قرآن پاک جو صحیح پڑھتا ہے تو قرآن پاک اس کے لئے نجات کا ذریعہ بنے گا اور قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا اور جو قرآن پاک کو بگاڑ کر پڑھتا ہے تو قرآن پاک ہی اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا تو اس لئے جتنا بھی پڑھیں صحیح ادائیگی کے ساتھ اور قوائد کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں کونٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی اللہ کی یہاں تو کوالٹی چیک کی جائے گی